اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت خیر خریت سے ہوں گے اور الحمدللہ بھی خریت سے جی جناب تو آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی کیونکہ آج بنت فاطمہ کی بردے ہے تو وہ آپ لوگوں کے لئے سرپرائز ہے تو آپ لوگوں نے پورا ویلوگ دیکھنا ہے اور ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہنا ہے جی تو بہت ہی زبردست قسم کا ہونے لگا ہے ویلوگ اصل میں بچوں کے پیپر سٹارٹ ہیں تو بس کوئی اتنا بڑا ہم لوگ پارٹیز تو کر نہیں رہے بس اپنی گھر کی فیملیز ہیں بنت فاطمہ اور عفضہ فاطمہ اور ان کے بابا کیونکہ امی کی طبیعت بھی خراب ہے تو بس ہم نے توچا کہ چلے جی بنتے کو چھوٹا سا سرپرائز ہی دے دیتے ہیں کیونکہ جس دن بردے ہونی چاہیے تو آپ کو پتہ جب ہوتی ہے تو بچوں کو وہ یاد ہوتا ہے تو بچے بھولتے نہیں ہیں دوسرا بچوں کا وہی دن ہوتا ہے تو میں نے کہا چلے وہ دن کچھ نہ کچھ ہو لیکن کیک تو لازمی آپ نے کٹنا ہے اور پھر انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ ہم لوگ دوبارہ دور چھٹیوں میں جب بچوں کی چھٹیاں سٹارٹ ہو جائیں گی تو پھر دیکھتے ہیں ویکیشن پہ ہم لوگوں نے کہیں جانا بھی ہے گھومنے پھرنے تو وہاں پر سیلیبریشن کریں گے تو بلد کرمی اتنی زیادہ ہے کہ دوسرے روم میں بھی میں نے اے سی ہم نے لگا دی ہے اور اس روم میں تو میں یہاں بار بس ویڈیو بنا رہی تھی شام کو ہم لوگوں نے نکلنا آتا تو اتنی اس قدر گرمی بس جی یہاں پر کیک لے آئے تھے بابا ان کے اور یہ لوگ بھی بیٹھ گئی تھی کیونکہ جس دن برڈے اسی دن مزہ آتا ہے کیک کٹنے کا تو بس سارے امی لوگ بھی بیٹھیں مئی تھی امی کی طبیعت بھی خراب تھی تو ان کے پیپرز بھی ہو رہے تھے اس لئے کوئی بڑا فانکشن تو ہم نے کیا نہیں پارٹی زیادہ بڑی نہیں کی بس گھر میں باجی بھی آ جاتی آپ کو پتہ شام کے ٹائم کا تھا تو باجی بھی آ گئی تھی تو بیٹھیں مئی تھی امی کے پاس تو بس امی بھی باجی بھی سارے بس یہاں پر یہ بالی سب لے آئی تھی کہ چلو آج کے دن کے کٹ لینا بنتے تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ کہیں آؤٹنگ پر جائیں گے تو وہاں پر ایک اچھی سی پارٹی کریں گے تو بس سارے بیٹھے ہوئے تھے ایسی روم میں تو امی نے کہا چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ اب روم میں ہم نے ایسی لگایا ہوا تھا باہر تو بیٹھا ہی نہیں جاتا تو امی بھی دیکھیں باجی بھی کلیپنگ کر رہی تھی امی کو کہہ رہی تھی کلیپنگ کرو کہ بنت فاطمہ کی برڈ ہے تو امی بھی کلیپنگ کرنے کے لیے کہہ لگی ہوئی تھی امی کیا لگ ہے امی کے آج کل اتنی زیادہ طبیعت غراب ہے کہ امی میں تو عمت ہی نہیں ہے تو دعایاں وغیرہ دے رہے ہیں بس آپ لوگ میری امی کے لیے بھی دعا کریں آج کچھ تھوڑی سی طبیعت جو ان کے سیٹ تھوڑی سی معمولی تھی تو بیٹھ گئی تھی کھانا شانہ میں نے دے دیا تھا امی کو کیونکہ ان کے ایوی کھانا نہیں بلکل پھکا سا کھانا کچھ بھی دے دیتے ہیں تو وہ ایزلی کھا لیتی ہیں تو بس باجی اور امی یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں باجی بھی بس امی کو کہہتی کلیپنگ کرو کہ بنت فاطمہ کی نہ بڑھ دیا ہے تو امی میں تو وہ اب حمد ہی نہیں ہے بس امی کہہتی میں لیٹتی ہوں مجھے لیٹنے تو پھر الکی الکی امی نے کلیپنگ کی ہے کہ چلو میں بھی وش کر دیتی ہوں پس اللہ پاک میری امی کو سے تو تندرستی عطا فرمائے ان کا ٹریٹمنٹ بھی ساتھ ساتھ چال رہا اور باجی در کلیپنگ بھی کھا رہی تھی اور در نیچے بانجیاں بھی بیٹھی ہوئی تھی تو کہہتی ویڈیو نہ بنائیں میں کوشش تو کھا رہی تھی کہ ویڈیو نہ بناؤں لیکن بس بعض دفعہ فیس بھی آ جاتا ہے اور یہاں پر بس میں نے کہا تو امی میں نے اپنی بانجی کو کہا بچوں کو کٹ کے نا کیک دے دو تو بچے کھا رہے تھے اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہم باہر بچوں کو لے آئے تھے بنت فاطمہ افضہ فاطمہ اور یہ کچھ پتہ نہیں کیا چیز تھے اس میں سے کچھ دعا نکر رہا تھا وہ انہوں نے بنت فاطمہ کے موں میں ڈالا تو ایسے جیسے دعا نکر رہا ہو تو میں نے کہا کیا فیل ہوا ہے گرم تھی کہتی ہے نہیں ماما کچھ عجیب سا ذائقہ تھا گرم نہیں تھی دوسرا افضہ بھی ڈال رہی تھی وہ انکر لے آئے تھے یہ ہٹل کے خود مالک ہیں ہمارے گھر کے پاس ہی رہتے ہیں تو یہ دیکھیں ان کا یہاں پر بچوں کے لئے پیزا ہارٹ بنایا ہوئے انہوں نے تو بڑا اچھا سسٹم ہے دو تین پیزا ہارٹ ان کی تو بہت اچھے ہیں ہمارے اپنے پروسی ہیں تو ہم آ گئے تھے بچوں کے لئے انہوں نے کہا چلے بنت فاطمہ کو آج باہر ہی ہم لوگ ڈینر کرتے ہیں تو بس آپ کو باتا ہے بچے کو یہی چیزیں پسند دیں فاس فوڈ آج کل جتنا بھی زیادہ ہے ترہی بچوں کو بھی اچھا ہے اور آج کل تو میں بھی ان کے ساتھ کھانے لگیم ورنہ تو مجھے اتنا اچھا نہیں رکھتا تو بس میں بھالی صاحب کو کہہ رہی تھی کسی چھنڈی سی جگہ پہ ایک سائٹ ایک کارنر پکڑ لیں ہم لوگ کافی لیٹ ہو گئے تھے تو کیونکہ گھر میں ہم نے کیک کٹا ہے پھر سارے چلے گئے تو پھر ہم لوگ ان کو لے کے آئے تو بس یہاں پر بیٹ گئے تھے اور پھر آرڈر بھی دے دیا تھا جو جو نے پسند تھا ان کا آرڈر دے دیا تھا اور ابزہ فاطمہ بھی بیٹ گئی لیکن یہ لوگ بیٹھتے کہاں یہاں پر پورا پیزا آرٹ میں انہوں نے تباہی مچا دی مطلب کھیلنے لگ گئیں انکل بھی جانتے ہیں نظائرہ ہمارے پڑوسی ہیں اور یہاں پر کھلتی رہی ہیں آرڈر دے دیا تھا بیٹ گئے تھے اب بیٹ کر رہے تھے بالی صاحب بھی کب آیا اور بھوک بھی ہمیں بہت زور کی لگی بھی تھی بنت فاطمہ کو بھی کب کی بھوک لگی تھی ابزہ کو بھی وہ بس یہاں پر آئے ہیں صفائی بغیرہ کر رہے تھے ٹیبل کے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ کافی لیٹ ہو گئے ہم نے کہا بس اس کا کیک ہم نے گھرمی کٹ لیا اور ہم نے کہا چلے بچوں کو ڈینر بائر ہی کروا دیتے جو ان کی مرضی ہے وہ کھا لے تو یہاں پر ڈیلز دیکھ رہے تھے تو بس ڈیلز بھی آ گئی ہماری یہ ونگز تھے اور یہ تھی پرٹھا رول تھا بس آپ کو پتہ ہے جتنی یہ بچوں کی جتنی بھوک ہوتی ہے ان کو اتنا ہی کافی ہوتا اور ایک پیزا مانگوا لیا تھا انہیں ڈرنگ تھی بس یہ ان کے لئے کافی تھا تو بس بنت فاطمہ تو کہتی ہے کہ یہی چیزیں کھاتی رہوں تو دو دفعہ دیں مطلب کہ جو ویک میں دو دفعہ ہم ان کو باہر لے جاتے ہوتے ہیں بچوں کو جب چھٹی ہوتی نے تو دیکھیں یہاں پر میں بھی بیٹھی ہوئی تھی ویڈیو بنا رہی تھی اور بالی صاحب بھی میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے تو بالی صاحب تو میرے سے کھانا بنوا گیا گیا آئی تھے گھر تو اچھا لگتا ہے اور میں بچوں کے ساتھ میں بھی اب کبھی کبھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت لے لیتی ہوں تو انہوں نے اپنا اپنا لے لیا تھا اور بس انکل پیزا بھی لانے والے تھے کہ پیزا میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو بس پیزا بھی آرڈر کر دیا تھا ان کے پاس چھو ہے نا ڈرنکس بھی لیٹ ہو گئے تھے تو ڈرنکس بھی ختم ہو گئی تھے تو ایک پتہ نہیں کون سی والے ڈیو لے کے آگئے تھے میں نے کہا چلے آپ کیا ہو سکتا ہے اصل میں ہم لوگ کافی لیٹ ہو گئے تو بس یہ لے آئے تھے تو مزہ بہت آیا تھا کیونکہ گرمہ گرم جب چیزیں لے کے آتے ہیں تو کھانے کا بیٹھ کے بہت ہی مزہ آتا ہے بس یہ جی بچوں کی خوشیاں ہیں جو ٹائم پر پوری ہو جائے والدین کرتے ہیں کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی یہ بڑھ ڈری ہوتی ہے جو ان کو اپنے اس پر یاد ہوتا ہے ٹائم وقت اور اس پر ٹائم پر ہو جائے چیسی بھی چھوٹی اور بڑی اپنے ٹائم پر ہو جائے تو اچھی ہوتی ہے اب یہ ہمارا ارادہ ہے کہ مری جائیں گے تو وہاں پر چھوٹی سی پارٹی ارینج کریں گے بنتے کے لئے نا تو انشاءاللہ یہاں پر تو بہت گرمی اور امی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں تو میرے میں بھی بس میری طبیعت بھی کچھ ایسی تھی کہ آپ کو پتہ امی کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے بچوں کو بھی اور گھر کو بھی اور پالر کو بھی تو گرمی کی وجہ سے امت ہی نہیں ہوتی اور کسی فالتو کام کی تو بس یہاں پر انہوں نے کھانا مانا شروع کر دیا تھا اور بڑی ہیپی 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 موڈ میں تھی بہت جی بنتے کے تو مزے ہوگی اس کو تو بس ہر وقت یہی کھانا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیوز بنا سکوں اور یہاں پر اس کو مرچے بھی لگ رہی تو اور کھانے پہ بس ڈٹی بھی تھی کہ میں نے کھانا ہی اس کو مرچے اور سپائسز بہت پسند دیں مجھے اجازت دیجئے چھوٹے سے ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ